اس روٹ کی سب ہی لائنیں ویست ہیں جہاں کچھ ایسی ہی آواز آپ کو بھی سنائی دے سکتی ہے جب آپ بھرشتہ چار سے لڑنے کے لیے دلی سرکار کی اور سے دیئے گئے ہیلپ لائن نمبر پر فون کریں گے دراصل بدوار کو ہی دلی کی مکہ منتری اربن کے اجریوال نے عام جنتہ کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ بھی کسی بھرشتہ دکاری کی شکایت درج کرانا چاہتے ہیں تو ہیلپ لائن نمبر پر فون کر سکتے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب بھی اس نمبر پر فون ملایا جارہا ہے صرف یہی سنائی دے رہا ہے اس روٹ کی سب ہی لائنیں ویست ہیں تو آپ بھی سنیئے جب نیوز 24 نے دلی سرکار کی اس ہیلپ لائن کا ریالیٹی چیک کیا تو کیا جواب ملا ہماری سنباداتا دیویا اگروال کی رپورٹ دلی کے مکہ منتری اربن کےجریوال نے بھرشتہ چار کو روکنے کے لیے دلی والوں کو ایک ہیلپ لائن نمبر دیا ہے چلیے ہم بھی آج دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہلپ لائن نمبر دلی والوں کو صحیح میں مدد کر رہا ہے یا نہیں اس وقت گھڑی میں ایک بچ کر چالیس منٹ ہوئے ہیں اور ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ ہلپ لائن نمبر ہماری بھی مدد کر پائے گا یا نہیں چلیے نمبر ملاتے ہیں 01127357169 بیزی اس وقت یہ نمبر بیزی آ رہا ہے چلیے ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں 357169 ایک بار دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ نمبر مل پاتا ہے یا نہیں بیزی ایک بار پھر سے یہ نمبر بیزی دکھا رہا ہے اس وقت گھڑی میں ایک بچ کر چالیس منٹ ہوئے ہیں پچھلے ایک گھنٹے سے میں اس نمبر کو ملانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن میری ہر کوشش ناکام نظر آ رہی ہے ساکھ ہے آپ نے دیکھا کہ اس ہلپ لائن نمبر کی کیا حقیقت ہے میری سمسیہ کا سمادھان نہیں ہوا سمادھان تو دور اس نمبر پر کال تک نہیں لگی اب ایسے میں سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ ارون کیجویوال نے بھرشتا چار کو روپنے کے لیے ہلپ لائن نمبر تو جاری کر دیا لیکن کیا وہ ہلپ لائن نمبر کام کر رہا ہے کیامرانم راہول دیب کے ساتھ دویاغرفال ڈلی نیس ٹوانی فور پیسے بھی گلتی سے اگر یہ ہلپ لائن نمبر کام کر گیا اور آپ کا فون مل بھی گیا تو اس کے بعد بھی آپ کی مدد کرنے کوئی نہیں آنے والا بلکہ آپ کو کچھ اپائے بتایا جائیں گے اس نمبر پر فون کرنے کے بعد کہ آپ کے ذریعے سے جو شخص آپ سے رشوت مانگ رہا ہے یا گھوس چاہ رہا ہے اسے کس طرح سے آپ پکڑوا سکتے ہیں یعنی کس طرح سے اس کو خلاف اسٹنگ کر سکتے ہیں یا وہ سبوچ جٹا سکتے ہیں کہ اس نے آپ سے گھوس مانگی رشوت مانگی اور آپ نے اسے رشوت دی یعنی آپ کو اپنی مدد سویم کرنی پڑے گی اس ہیلپ لائن نمبر کو ڈائل کرنے کے بعد بھی بہرحال ہماری جب سیوگی نے یہ جاننا چاہا کہ واقعی ہیلپ لائن نمبر بھی کام کر رہا ہے یا نہیں تو یہ ہیلپ لائن نمبر ویست جا رہا تھا کافی لمبے وقت تک